بھئی تقییر سے پہلے ایک بات ارض کر دوں کہ حضرت مولانا مفتی اجاز صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وادی کشمیر میں ایسے دو ہی ایک عالم ہیں یعنی اتنی استعداد اور اتنی قابلیت والے اور ماشاءاللہ معتبر اور اماندار ہیں اگر زکاة آپ نکالتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا امداد کرتے ہیں اور معتبرات بھی مل جائے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زکاة صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی یا امداد آپ کی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی تو انہوں نے تقریباً پچاس لاکھ کا یعنی آدھے کروڑ اسی لاکھ تو ایک کروڑ ہو گیا ایک کروڑ کی ذریع خریدی ہے ہزاروں اسکوائر فٹ ہمارے ابھی کہاں کہتے ہیں کنالیاں ہمارے ابھی کہاں کہتے ہیں کئی بھی ہے یعنی بہت بڑا دگری کالج وہاں قائم ہو سکتا یونیورسٹی اگر میں کہوں تو مبالغہ ہو جائے گا دگری کالج قائم ہو سکتا ہے اتنی زمینوں نے خریدی اور اتنی ہی زمین خریدنی چاہیے بڑے دارے کے لئے تاکہ کشادگی سے عمارت بن سکے اور سارے پروگرام مکمل ہو سکے آبو ہوا وہاں کی اچھی ہو تو یہ ایک کروڑ کی تو صرف زمین خریدی ہے پھر اس کے بعد تعمیر ہے اور یہ آپ ہی کے اللہ کا بھروسہ سب سے پہلے ہوتا ہے اور پھر عوام کا بھروسہ ہوتا ہے آپ کے بھروسے پر انہوں نے یہ زمین خریدی ہے یا مکن بافیل بانا دوستی یا درے افراز کن بالائے فیل یا تو ہاتھی والوں سے دوستی نہ کرو اور یا ہاتھی سے بڑا دروازہ رکھو کیونکہ وہ ہاتھی پہ چڑھ کے آئے گا تو اگر دروازہ بڑا نہیں ہوگا تو آئے گا کیسے تو یا تو مدرسہ کھولو نہیں اور اگر مدرسہ کھل گیا ہے تو پھر آپ اپنا دل بڑا رکھئے سخی اللہ سے بھی قریب ہے جنت سے بھی قریب ہے لوگوں سے بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل جس کو ہمارے یو بیو میں کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس اور بخیل اللہ سے بھی دور جنت سے بھی دور لوگوں سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے دیکھئے بخل جو ہے بانج ہے جیسے بانج عورت کے پیٹ سے کچھ نہیں پیدا ہوتا اسی طرح بخل کی کوک سے یا بخل کے پیٹ سے کچھ نہیں نکلتا نہ مدرسہ نکلتا ہے نہ مسجد نکلتی ہے نہ یتیم خانہ نکلتا ہے نہ مسافر خانہ نکلتا ہے اور سخاوت یہ صاحب اولاد عورت کی طرح ہے کہ اس کی کوک سے مدرسہ بھی وجود میں آتا ہے اور مسجد بھی وجود میں آتی ہے اور مسافر خانہ بھی وجود میں آتا ہے اور رفاہی کام بھی ہوتے ہیں اور یہ ہم لوگ شیخی مارتے ہیں اور ڈیگ مارتے ہیں اور اپنے موں میں بیٹھو بنتے ہیں مسلمانوں کے اندر صدیوں سے جب سے ان کا زوان ہوا ہے اور حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چڑی گئی ہیں تب سے یہ بخیل ہو گئے ہیں کنجوس ہو گئے ہیں آپ دیکھئے پورے ہندوستان کے اندر آپ کو کالیج ملیں گے ایک کالیج بیس بیس کنال کے اندر ہوتا ہے سب غیر مسلموں کے نام پر ہیں کہیں کوئی شیامہ چرن کے نام پر ہے کوئی جیدیال کے نام پر ہے کوئی ہنومان مندر کے نام پر ہے مسلمانوں کے نام پر بہت کم کالیج ہے حالانکہ وہاں زمیداری اور نوابی مسلمانوں کی بھی تھی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے بخل کیا کنجوسی کی تو ان کے نام پر زمین دیتے اور دریادلی کا مظاہرہ کرتے تو ان کے نام پر کالیج ہوتے ہیں یہ تو کوئی ہوایی بات نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں ہوا جھوٹی تعریفوں کے خول میں جینے کی عادت غلط ہے ایسی خواہش کہ جو نہیں کیا اس کا کریڈٹ ہم لے لے اور جو کام نہیں کیا اس کا سہرہ ہمارے سر جائے یہ غلط ہے یہ منافقوں کی عادت ہے مسلمانوں اگر مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم ہوتی تو خدا کی قسم زوال کا شکار ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ جو مال خرچ کر سکتا ہے وہ جان بھی خرچ کر سکتا ہے اور مال و جان خرچ کرنے والی قوم دنیا میں قیادت کرتی ہے دنیا میں زلیل و محکوم نہیں ہوتی تو اس لیے معاف فرمائیے یہ جو کہتے ہیں مسلمان دو خرچ ہے ارے دو دو روپے دے دیتے ہیں یہ کوئی خرچہ ہے تو غیر مسلم جب بیدار ہوا جب ہندو بیدار ہوئے تو انہوں نے زمینیں دیں کالیج کھلے دگری کالیج کھلے آپ نے پیسے کو دات سے پکڑا آپ نے پیسہ مٹھی بند کر لیا ہم پیسے کے لیے ساپ بن گئے جو ہمارے مالدار ہیں جیسے ساپ خزانے کے اوپا پہرہ دیتا اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتا نہ خود فائدہ اٹھاتا نہ کسی کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے وہی حال ہمارا ہو گیا تو اس لیے بھائیوں یہ ایک کروڑ کی انہوں نے زمین خرید دی پھر اس کے لیے نہ جانے کتنا پیسہ تعمیر میں ہوگا مگر زمین کے تو پیسے پہلے ہی پڑ جائیں گے ایک مجھ سے پڑھیں گے اور تعمیر جو ہے وہ دھیرے دھیرے ہوگی بنایا ہے چڑیوں نے جو گھوصلہ تو ایک ایک دن کا اکتہ کیا تو اس وجہ سے مولانا کی مدد کرو اگر مولانا کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور حوصلہ آدمی حوصلہ ہی سے کام کرتا ہے اگر چھے اٹھی حوصلے کے ساتھ چلے تو منزل تک پہنچ جائے گی اور اس پہ تازی عربی گھوڑا جو سبتے درستار ہوتا ہے اگر حوصلہ اس کا خطب ہو گیا تو وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے یعنی حوصلہ نہ ختم ہو جائے مجھے یہ در ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے حوصلہ نہ ختم ہو جائے اس لئے آپ حضرتہ ان کی مدد کریں گے کوئی زبان سے تحریف کر دے کہ مولانا آپ نے جو زمین خریدی اس سے ہم کو بہت خوشی ہوئی کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے کوئی ابھی مدد کر دے تو مولانا کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ مولانا قابلیت چونکی رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ اچھا ادارہ قائم کریں گے اور آپ کے بچوں ہی کے لئے قائم کریں گے یہ اپنے لئے کوئی اپنی ادارہ نہیں بنا رہے ہیں آپ کے بچوں کا مستقبی بنا رہے ہیں آپ غور فرمائیں بچے پیدا آپ کریں اور اس ہمارے یہ تو آپ پر احسان ان کا ہے کی نہیں ہے تو اس لئے آپ ان کی مدد ضرور کیجئے گا تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے اور کشمیر کے بارے میں جیسے کہ ہمارے مولانا عبداللطیف صاحب نے فرمایا یہ بڑی ذرخیز ذرین ہے یعنی ہم لوگ واقعی مولانا نے کہا کہ کشمیر میں بولتے ہوئے ہمیں ہمت نہیں ہوتی شاعر پیدا کیا وہ بھی علامہ اقبال کہ جو پوری دنیا کا سب سے پڑا شاعر کہا جا سکتا ہے ایک غنی کشمیری تھے یہاں غنی کشمیری ان کی عجیب بات تھی وہ جب گھر میں رہتے تھے دروازہ بند کر لیتے تھے اور جب گھر سے بہر رہتے تھے دروازہ کھلا رہتے تھے تو کسی نے کہا ارے جب لوگ گھر کے اندر رہتے تھے تو دروازہ کھلا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی آنکھوں تو دیکھتے رہتے اور جب بہر نکلتے ہیں دروازہ بند کر لیتے ہیں اور آپ الٹا کرتے ہیں جب رہتے تھے دروازہ بند کر لیتے اور جب نکلتے ہیں تو کھول دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس گھر کے اندر مجھ سے زیادہ قیمتی جائے کو جب میں نکل گیا تو گھر تو بے قیمت ہو گئے سے کھلا تو ان کا ایک شیر ہے غنی روزے سیاہے پیر کنارہ تماشا کن غنی روزے سیاہے پیر کنارہ تماشا کن یعنی غنی یہ دیکھو یعقوب کی کہ بدقسمتی کہنا چاہیے وہ نبی ہیں حالکہ یہ شاعرانہ دبا نہیں یہ عقیدہ کی دبا نہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قسمت دیکھو کہ ہے تو ان کی آنکھ کا تارہ لیکن آنکھیں چھنڈی ہو رہی ہیں عزیز آنے مجھل کی اور مجھل کی ملکہ کی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فرزند دوسروں کی ترقی دوسروں کے فروغ کا کام کر رہے ہیں حالکہ ہم ان کی صلاحیتوں کے زیادہ حق دار تھے تو یہ کب ہوتا ہے جب ہم اپنے فرزندوں کی قدردانی چھوڑ دیتے ہیں تو میں نے یہ غنی کا تذکرہ آیا کہ تو ایک شیر صورا دیا غنی روزے سیاہے پیر کنار آتا ما شاکن کی نور دیداش روشن کنچش میں زلے خارا تو علامہ اقبال اور غنی کشمیری اور اسی طرح سے علامہ انور شاہ کشمیری تو پورا ہندوستان سو سنار کی مثال ہے یو پی ہو جائے مہارات ہو جائے مدی پردش سو سنار کی پٹ ٹی پٹ کرتے اور کشمیر ایک لوہار کی لوہار ایک بردہ گھن چلاتا ہے تو سنار کی سو سو مرتبہ وہ ہتھوڑی چلانے سے کہیں بھاری کرتا ہے تو بھائی آپ تو سو سنار کے مقاملے میں ایک لوہار کی ہیں ایک شاعر پیدا کیا تو دنیا میں بچا گیا ایک محدث بھی پیدا کیا تو سارے لوگوں نے اس کا لوہا مانا اور اس کی کتاب جو ہے عربوں کے سر ہانے رکھی رہتی ہے لامان ورشاہ کشمیری کی کتاب فیض الباری تو اس وجہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں میرہ سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھ میں سچ کہتا ہوں کہ اس ریاست میں کشمیر کے اندر جو دین کا مزاج ہے وہ کسی ریاست میں نہیں ہے پچھانے فیصد لوگوں کے چہروں پر دارھیاں ہیں اور عظمتِ رسول کو پر ہر وقت سر بکف رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی ریاست ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنی پڑے گی ونہ آپ بدنام ہو جائیں گے جس کو کہتے ہیں ناک کر جائے گی اگر آپ نے مولانا اجاز صاحب کو تنہا چھول دیا تو اپنی ناک اچھی رکھ دی ہے آپ کو اور دوسرے بھی مدد کریں گے پہلے آپ مدد کریں اس کے بعد دوسرے لوگ مدد کریں گے خیر یہ تو پہلے مدد کے بارے میں کہا ہے اور انشاءاللہ آپ حضرت اس کا خیال لکھیں گے دوسری بات اب میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا جتنی بھی دنیا پوری دنیا ہر گناہ کو معاف کر سکتی ہے میں اللہ کی بات میں ہی کہہ رہا ہوں انسانوں کی باتیں ہر گناہ کو دنیا معاف کر سکتی ہے چوری کو معاف کر سکتی ہے قاتل کو معاف کر سکتی ہے جانی کو معاف کر سکتی ہے بدکار کو معاف کر لیکن ایک ایسا جرم ہے جس کو دنیا کبھی نہیں معاف کرتی ہے دنیا نے معاف کیا وہ کیا ہے جرم زعیفی کمزوری کو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی ہے جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجاہ اس لیے کمزور بننا یہ ثواب نہیں ہے المومن القوی خیرم من المومنی ضعیف طاقتور مومن کمزور مومن سے کہیں بہتر ہے کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مار رہی آپ ہی کا تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں یعنی اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں مار رہا کا ایک شاعر تھا عربی ابو العلہ مار رہی نابی نہ تھا مگر آلہ درجہ کا شاعر تھا دیکھیں اس نے کیا کہا کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مار رہی پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات یعنی گوشت نہیں کھاتا تھا سبزی ساکھاتا تھا کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری حالانکہ گوشت خور قوم تھی اس کی عرب تھا وہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مارری تھل پھول پر کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کی وہ شاتر اسی تنبیر سے ہمات تیتر کا شکار کیا اور اس کے بعد اس کو بھونا اور اس کو خم مسالے میں لگایا اور اس کے بعد پیش کیا مسالے کی خوشبور آتی ہے تو جو آدمی نہ کھانا چاہے وہ بھی کھا لیتا ہے ایک بڑے عالم تھے بادشاہ مہدی باللہ کے ہاں گئے اور اس نے کھانے کے تو اس نے کہا ہم تو بارا کھانا نہیں کھائیں گے اور وہ واقعی متقی تھے تو بادشاہ نے کہا کھانا لگاؤ جب خوشبور آئے گی تو کہہ دے گی واقعی وہ جب خوشبور سے زافران کے مسالوں کی آئے وہ تو یار کو گئے خوشبور یہ چیز ہوتی ہے کہتے ہیں کبھی گوشت نکھاتا تھا ماری پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ مدروقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاہتی نہیں تھی تدبیر سے ہو بات یہ خوان ترو تانا ماری نے جو دیکھا وہ بھونا ہوا تیتر اور گھی میں بغارا ہوا جب ماری نے دیکھا یہ خوان ترو تانا ماری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات دیوان کی کتابیں ہیں اس نے دو کتابیں لکھی ہیں شائری میں دو دیوان ہے ایک نام غفران ہے ایک نام لزومات تو پھر سے میں پڑ رہا ہوں کہتے ہیں کبھی گوشت نکھاتا تھا ماری پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزروقات ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا شاید کہ وہ شاہتی نہیں تھی تدبیر سے ہو مات یہ خوان ترو تانا ماری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب غفران اللزومات اے مرغہ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مقافحات اے معصوم پرندے یہ بتاؤ تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تم کو تیر مارا گیا اور اس کے بعد سیرے پہ تم نے تیر کھایا اور اس کے بعد تل پہ پھر تم کو زبا کیا گیا پھر تمہاری بوٹیاں بنائی گئیں پھر آج ہماری بتیسی کے اندر پیسنے کے لئے پیش کیا گیا تم نے کیا قصور کیا تھا چوری کی تھی دھکٹی کی تھی رہزنی کی تھی زناکاری کی تھی یہ خوان ترو تازہ ماری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحبِ غفران الگمات اے مرگ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کی مقافحات پھر اس کے بعد تم کیا بولو گے ہم سے سنو افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بناتے افسوس صد افسوس تم زنین کے پیڑے بنے رہے حالانکہ آسمان و زمین کی بلندیاں تم کو بلندی کی دعوت دے رہی تھی یہ قوت کی دعوت دیتی تھی تم اوپر چلے جاتے کسی تیر چلانے والے جی تیر اور کسی گولی چلانے والے گولی وہاں تک پہنچتی نہیں ان کی رسائی سے آگے ہو جاتے افسوس صد افسوس کی شاہی نہ بناتو دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے جب سے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے اور قیامت تک یہ فتوہ ہمیشہ جاری رہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی صدا مرگ مفاجات جو قومیں کمزور ہوتی ہیں وہ کتوں کی موت ماری جاتی ہے وہ جیدوں کی موت ماری جاتی ہے وہ بینوں گائوں کی موت ماری جاتی ہے اپنی موت نہیں مرتی ہے تو میر نہ کر رہا تھا کہ کمزور ہونا کوئی ارے سواب نہیں ہے کمزور ہونا کوئی جنت کا ٹھیکہ نہیں ہے حضرت نے جب فرمایا المومن القوی خیروب من المومنی زعیف طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے طاقتور مسلمان چاہے جسم کے اعتبار سے طاقتور ہو چاہے دماغ کے اعتبار سے طاقتور ہو چاہے تعلیم کے اعتبار سے طاقت ہو جہل بھی ایک کمزوری ہے بیماری اور جہالت بھی ایک کمزوری ہے جسمانی غوب بھی ایک کمزوری ہے رائے کی کمزوری بھی ایک کمزوری ہے علماء نے لکھا ہے کہ طوفانِ بادوبارہ سے قوموں کو وہ نقصہ نہیں پہنچتا زلزلے آ جائے بارش آ جائے سیناب آ جائے بستیوں کو بہا لے جائے اس سے بستیوں کو وہ لقصان نہیں پہنچتا توفانِ باد و بارہ سے قوموں کو وہ لقصان نہیں پہنچتا جو شعورِ صحیح کی محرومی سے پہنچتا صحیح شعور جب نہیں ہوتا ہے تو قومِ برباد ہو جاتی ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسِ زیاں جاتا رہا تناسانیاں چاہیں اور عبروں بھی وہ قوم آج ڈوبے گی در کل میں دھوتی ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو سپہ سالار بنایا اور جب محاس پہ پہنچ گئے تو بیٹا اللہ نے عزت میں اور راحت میں بہر رکھا عزت اور راحت میں دشمنی ہیں عزت لے نہ ہے تو راحت کو تنک کرو اور اگر راحت اختیار کر گیا ہے تو عزت کو بھول جاؤ عزت بھی ہو اور راحت آو کوئی شوق آپ کا اسے محروم نہ رہیں کھانے کا شوق پہنڈے کا شوق گبازی کا شوق عیاشی کا شوق یہ جو جنہیں نہیں جب آہ ہو سکتی تناسانیاں چاہیں اور عبروں بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی تو اس لیے میرے دوستو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مضبوط بنو صحت کے اعتبار سے بھی تعلیم کے اعتبار سے بھی اور شعور کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر بلندی اور اگر آپ جاہل نہیں تو وہ آپ کا گناہ ہے دوسرے کا گناہ نہیں ہے اگر راہ تعلیم راہ کے اعتبار سے آپ کا گناہ ہے نشاہ استعمال کرو گے سگریٹ استعمال کرو سگریٹ جیسی ٹاگے اور ہاتھ بن جائیں گے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار یہ بازوں میرے آزمائے ہوئے ہیں اگر کمزور بنو گے وہ تمہارا جرم ہے اور مجنب ہی کو صدا ملتی ہے جرم آپ کریں صدا دوسرا پائے یہ نہیں ہو سکتا جسم اپنا کمزور آپ کریں آپ ہی دبوچے جائیں گے بیماری کے اسباب آپ مہیا کریں بیماری آپ کو پچھا لے گی دوسرے کو نہیں پچھا لے گی یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے تو اس لیے میرے دوستو آج ہمارے نوجوان ہمارے نوجوانوں وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارہ وہی جوان ہے بیشنے پینے والا لڑکیوں کے پاس گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر لڑکیوں بتاکنے والا آنکھیں سیکنے والا ہر خواہش کے پیچھے دولنے والا وہ نہیں جوان قوم کی نیہ نہیں پار کر سکتا وہی جوان ہے ملت کی آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہے بیداغ ضرور ہے کاری شباب جس کا ہے بیداغ ضرور ہے کاری اگر ہے بزب اگر ہے رضم تو شیران غاف زبر کر جھاری کے شیر کی طرح اگر کہیں دشمن مقابل میں آتا ہے اور آبر اپاہ مال کرتا ہے جسمان جس پہ حملہ کرتا ہے عزت پہ حملہ کرتا ہے تو شیر غاف جھاری کا شیر بن جانے اگر ہے رضم تو شیران غاف سے بڑھ کر اور اگر ہے بزم تو رانہ جوان تاتا لی تو یہ چیز میں ارد کرنا چاہتا تھا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو دندار بنایا ہے غریب ہونا سواب نہیں ہے سلو اچھی طرح جو ہاتھ پہ ہلا سکتا ہے اس کو دوسرے کی گمائی کھانا حرام رسول اللہ کا یہ مدال نہیں تھا اگر لوگ سمجھ لیں کہ سوال میں کتنی زلت اور اللہ کو سوال کتنا ناپسند ہے تو کوئی سوال کا تصور تک نہ دیں تصور تک نہ دیں اگر بے ضرورت کوئی سوال کرے گا دھر میں کھانا ہے دوسرے کے سامنے آپ نے دستہ سوال دراز کیا تو قیامت کے دن آج لی آئے گا سوال کرنے والا گدہ گر اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جیسے حجی کی مادر ہوتی ہے اس طرح زلیل ہوگا محشت میں عربوں انسانوں کے سامنے حضرت کے سامنے ایک انسار میں سے تھے مدینہ کے رہنے والے حضرت سے سوال کیا حضرت کی طبیعت حضرت رحمت عالم تھے اپنے ایک امتی کی غریبی اور فقر دیکھ کر حضرت کی طبیعت پھنگل گئی آپ نے فرمایا امافی بیت کا شیون اے تمہارے دھر میں کچھ نہیں ہے جو تمہیں سے زلط پر آمادہ ہوئے سوال کر رہے ہیں تو کہہ لگا اللہ کے ذل میں رہا کچھ نہیں ہے کہا کچھ ہے کہا ہاں ایک پیالہ اسے پانی پی لیتے ہیں ایک چادر عادی اول لیتے ہیں عادی بشاہ لیتے ہیں کہ کونسی چیز تھی گھر کے اندر یہ کوئی چیز ہے معمولی سے معلوم فقیر کے اس سے بڑا فرنیچر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاد اور اسلام کا مزاد دیکھ فرمایا توائی کر میں کوئی کہا کچھ نہیں ہے ایک کمبل ہے آدھا بچھا لیتے آدھا ہول لیتے ایک پیالہ ہی سے پانی فرمایا اتنی بھی ہیما لے کر آؤ مشید نبوئی میں لے کر حضرت اپنے ہاتھ میں اعلان کہ ہم میشتری حاضر ان دونوں کو کون خریدے گا ہم دیش رہی تو حالکہ وہ سب پھٹی پرانی شادر تھی کوئی نہ لیتا لیکن حضرت کے ہاتھ میں تھی تو قیمتی ہو گئی تو ایک صاحب نے کہا انا آخذو ہما بگی گھمی ہمیں ایک روپے میں لینے والے حضرت نے فرما میشتری ایک در ہم سے زیادہ اور کون دے گا تو دوسرے نے کہا ہم دو روپے میں لینے کے لئے تیار حضرت کے تکلف نہیں تھا دو روپے کیک تھے فرمایا لاؤ دو روپے لے لیا اور وہ دو روپے نے اس کو دے دی حضرت نے فرمایا ایک روپے کا غلہ لے کر اپنے گھر والے کو دے آؤ اور ایک روپے کی کلحالی میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ ایک روپے کا غلہ گھر دے آئے اور کلحالی لے کر آئے حضرت نے ایک صحابی سے کہا اور انہی سے کہا یہ ببول ہے اس کی لکڑی کارٹ کر لاؤ دستے کے لئے چنانچہ لے کر آئے مسجد نبوئی میں امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ نصب کیا اپنے ہاتھ سے دستہ نصب کیا اور فرمایا کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوئی میں اگر آتے تو حضرت دو دکھائی دیتے اس کے معنی یہ ہے کہ بچوں کی کمائی کے لئے اور سقل و فاقے کو دور کرنے کے لئے اجازت ہے کہ تم کہیں بھی نماز پڑھ لو اپنے محلے کی مسجد میں اور مسجد نبوئی میں نہ آؤ جس میں ایز رگات کا سواب پچاس ایک ہزار رگاتوں کے سواب برابر ہے وہاں نہ آؤ اپنے بچوں کی فکر کرو انہوں نے ایسے کیا پندرہ دن کے بعد آئے تو دس رویے کمائے دس رویے کمائے نئے کپڑے پہن کے آئے چہرے کے اوپر تازگی تھی کہ وہ خورسہ آ رہی تھا اور گھر میں غلہ و کپڑے دے آئے حضرت خوش ہو گئے فرمایا یہ بہتر ہے یا گدہ گری بہتر ہے تو یہ ہے اسلام کا مزاج تو میں آپ سے بتاتا ہوں غریب ہونا کار سواب نہیں ہے اللہ کسی کو غریب کر دے وہ اور بات ہے لیکن اپنی کاہلی سے اپنی آرام طلبی سے اور اپنی بیش کر کھانے کی عادت سے توبہ کرو اور تہیہ کرلو کہ باگ کی کمائی بھی ہم کو نہیں کھانا بیٹھے گی بھی کمائی ہم کو نہیں قادل فقر آئی اکونہ کفرہ غریبی کفر تک پہنچا دیتی ہے جو غریب آدمی ہوتا ہے نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے نہ اس کی جان اس کے قبضے شاہو کا اور اس کی عزت بھی لیتا ہے اور اس کا مذہب بھی دعاوں پہ لگ جاتا ہے اور اس کی جان خطرے بھی ہوتی ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے عزت کرتا ہوں ان نوجوانوں ہی اس سے امید ہے کہ یہ گاؤں کی قوم کی نیہ پار کریں گی ہر شئے کو مسلسل جنبش ہے دنیا میں ہر چیز حرکت میں چاہے سورج ہو چاہے جان ہو چاہے کوئی چیز ہر شئے کو مسلسل جنبش ہے راحت کا جہاں میں نام نہیں ہر شئے کو مسلسل جنبش ہے اے نوجوانوں تم بھی راحت اور آرام اختیار نہ کرو ہر شئے کو مسلسل جنبش ہے راحت کا جہاں میں نام نہیں اس عالم سعیو کوشش میں انساء کے لئے آرام نہیں اگر ہمارے نوجوان یہ تحیہ کر لیں اور جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے رکھا ہے کہ تعلیم اور تربیت کسی دارشمند سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے تو اس نے کہا سب سے بڑی نعمت اللہ کی عقل ہے کیونکہ عقل سے دین اور دنیا دونوں کی سعادت حاصل ہوتی ہے اس نے کہا اگر عقل نہ ہو تو کہا پھر علم و ہنر سب سے بہتر ہے کہا اگر علم و ہنر نہ ہو تو کہا مال و دولت سب سے بہتر ہے کہا اگر مال و دولت بھی نہ ہو تو کہا اس کا پر بجلی کا گرنا بہتر ہے وہ زمین کا پوچھ ہے دنیا سے ختم ہو جائے تو اچھا ہے کسی نے یہ ایک مرد دانہ کسی نے یہ ایک مرد دانہ آج تو ہمارے نوجوان اردو بھی نہیں جانتے اس نے پتانا پڑتا ہے کسی نے یہ ایک مرد دانہ سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا کہا عقل جس سے ملے دی دنیا کہا اگر نہ ہو اس سے انساء کو بہتر کہا پھر اہم سب سے علم و ہنر ہے کہ جو باعش افتخار بشر ہے کہا اگر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بہتر کہا در ہو یہ بھی اگر برد دو اس پر کہا اس میں بجلی کا گرنا ہے بہتر وہ ننگے بشر تاکہ زلت سے چھوٹے خلایق سب اس کی نحو سکتے چھوٹے اے میرے عزیزو کب گفلت سے بات آگے کب تمہاری آنکھ کھلیں گی یہ اسے کام لو اللہ نے عقل دیا ہے مال و دولت اکٹھا کرو مال و دولت کے بغیر دلیے میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے مگر مال و دولت کو جیب میں رکھو دل میں رکھو آنکار عبدالشکور مولانا عبدالزیز عزیز جانتے ہیں آنکار عبدالشکور مدرہ جس وقت وہ مرا ہے ایک چوتھائی مدرہ اس کا تھا اتنا مال دار تھا آنکار عبدالشکور بہت سخی بھی اللہ کے راستے میں خج کر تھا ان کا انتقال ہوا تو ایک بڑے عالم براہ آدمی تھا تو اس نے بڑے عالم کو بلایا نماز جنازہ کے لئے انہوں نے نماز جنازہ کے لئے جب آگے بڑھے تو انہوں نے فرمایا یہ اشست گا جنازہ ہے یہ اشست گا جنازہ ہے کہ مال جس کی جیب میں رہتا تھا دل میں نہیں رہتا تھا چیز دنیا اد خدا غافل بودن نئے قماش و نقر و فردند و زن چاندیس ہونا تیوریا بھرنا یہ دنیا داری نہیں ہے دنیا کی محبت دل میں رکھنا دنیا داری ہے حضرت عبد الرحمن ابن بتایا کتنے اونڈ کو اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے کو خجور سے بھرا ہوا ہے آ رہے ہیں اور اعلیٰ درجہ کے صحابی ہیں رسول اللہ نے جیتے جنگی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت تھی اور وہ عشر بشرا میں تھے عبد الرحمن نعوف الجنرہ اور حضرت عمر نے چھے آدیوں جو تمیٹی بنائی تھی خلافت کو تھی کرنے کے لیے انہیں اتنے اعلیٰ درجہ کے انسان تھی اور اتنا پیسہ تھا تو کیا پیسہ رکھنے سے دنیا دار ہوتا ہے زمیدار بننے سے دنیا دار ہوتا ہے دنیا کی ضرورت پر کی ہے دنیا کی محبت و دین کے تقاضے میں حیل ہو جائے دنیا یہ دنیا تار چیز دنیا خدا غافل بنن کشتی پانی میں چلتی ہے جب تک پانی باہر کشتی کے تو کشتی کے لیے نجات کا سامان ہے کیونکہ کشتی پانی میں جائے خشکی میں نہیں جائے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا اسی طرح سے مال جب باہر رہے جیب میں کوئی حرج نہیں لیکن جب مال آپ دل میں آ جائے اور مال کی محبت کے لیے سے ماں کا حق نہ کرو باپ ملت کا حق عدار نہ کرو قوم کا حق عدار نہ کرو تو پھر یہ دشتی میں پانی آگیا ہے آپ تشری کو ڈوبنے سے کوئی بجائے آپ نے آخرت برباد ہو جائے گی آپ نے پیسے کو داس سے پکڑ لیا آپ نے پیسے کو اپنا مال نہیں سمجھا بلکہ آپ پیسے کے غلام ہو گئے تو بہرحال میں نوجوان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کماؤ مال حاصل کرو طاقہ زور بنو تعلیم حاصل کرو تم کو معلوم ہے میں نویورن سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی چند سال ہو ہے سو دو سو سال کی وجہ سے احساس کم طریقہ شکار ہو گئے میں قسم کھا کہتا ہوں کہ انگریزوں کی تاریخ پانس سال کی تاریخ یہ سب تاریخ نواصر پڑھے لکھے لوگ ہیں میں کوئی سہرہ میں آوال لگا رہا ہوں اور بیپر کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں پانس سال پہلے انگریز دور گمناوی میں تھا اور لندن کے اندر پیچر تھا پانس سال پہلے نہ سلکے بنی تھی نہ مکانات تھے نہ روشنی تھی اور آپ کا شہر بغداد پانس سال پہلے ہن برستہ تھا سب سے زیادہ ترقی آفتہ شہر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہاتھ کنگن تو عرشی کیا ہے کنگن کے اگر ہاتھ تو شیشے میں دیکھنے کی ضرورت رہی ہے آنکھیں کھولیے دیکھ لیجیے یہ دیکھ کلمہ چھپواتے تھے اور کلمہ نصب کرتے تھے تاکہ بادشاہ راضی ہو جائے انگلینڈ کے بریٹس میوزیم میں وہ سکھیں موجود ہیں جو انگریزوں نے حارون رشید اور معمون رشید کو خوش کرنے کے لیے کلمے کے ساتھ دھالی تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے قدیئے سے پانچ سو سال کی ہے اور آپ کے دارے پندرہ سو سال کی آپ کہاں فراموش کر گئے پھوری دنیا کو یورپ نے فتح کیا چاہے جاپان ہو چاہے ہندی ہو چاہے امریکہ لیکن مسلمان قوم ایسی ہے جسے یورپ کو بھی روندہ اے گل ستان اندوس وہ دن ہے یاد تجھ اسپین جو یورپ کا بہت بڑا ملک ہے انگلے انگلینڈ سے بڑا ملک ہے جرمانی سے بڑا ملک ہے آپ نے دیکھا آپ اس تاہریہ دیکھئے اور اس کی پیداوار اس زمانے میں جو تھی پچاس سال لگ گئے پانشاہوں کا محل خود دنے میں یہ حال تھا آپ کو اپنی قومی تاریخ معلوم ہے پوری دنیا پر یورپ نے حکومت کی یورپ پر نہ جاپانیوں نے حکومت کی نہ چائنہ نے حکومت کی نہ ہندوستان نے حکومت کی کسی قوم نے حکومت نہیں کی جیسے آپ کی قوم ایسی تھی مسلم جیسے یورپ کو رون دا سات سال تک حکومت اے صدر رہنے کا موقع بلا وہ تاج محل کے دروادے پر کھڑا ہو گیا اور اس نے تاریخی بات کہ آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا اس کے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا یہ ساتوہ عجیبہ دیکھا جس نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا بنایا ہوا یہ ساتوہ دنیا کا عجیبہ تاج محل دیکھا تو میں یہ ارد کر رہا ہوں یہ تو دو سے تین سو سال پہلے تاج محل بنایا ہے تین سو سال پہلے آپ کی تاریخ یہ تھی تو خالات نے غمار بیش میں پیدا کر دیا ہے پردے الٹ کر دیئے پردے ہٹاؤ تو تاریخی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی تعلیم سے آپ کا وہ رشتہ تھا آپ کو معلوم ہیں یورپ کے بڑے بڑے فلسفر اور بڑے بڑے تفسرہ نگاروں نے کیا کہا کہ اگر مسلمانوں کی اندلس میں حکومت نہ ہوتی اگر مسلمانوں کی اندلس میں حکومت نہ ہوتی تو یورپ کی ترقی سو سال پیچھے ہو جاتی اور بعض لوگوں نے کہا پانچ سو سال پیچھے ہو جاتی یہ سب جو یورپ میں برباد کیے گئے مسلمانوں کے ظلم کیا گیا ان کے شائن صدا ان کے پڑھے لکھے پر انہوں نے ترقی کی ہے تو اس لیے میرے بھائیوں احساس کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی ہے لیکن آپ تیار تو ہوں را خود بل کے بتاتی ہے نشان منزل چلنے والا بھی تو ہو گردش ایان کے ساتھ جو روز کوشش کرتے ہیں راستہ ان کو ملتا ہے اور جو روز دیتے آتے ہی نہیں گھر پڑے رہتے ان کو راستہ بھی ملتا ہے ٹھوکریں کھائے گا آدمی چل گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں ایکشیڈیٹ کا کیا مطلب ہے کہ آدمی آیا اس نے زندگی کا ثبوت دیا اس نے حردت کی وہ چلا پھرا جو معذور ہیں جو اپاہد ہیں جو لنج ہیں انتا ایکشیڈیٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں وہ زندگی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو بھٹنوں کے بل چلے تو اس لیے میرے عزیزوں دماغ کو حکر اللہ تعالیٰ اللہ کے رئے اب بھی ہے کھلی آشار و نشان سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا مسلمانوں کو تعلیم سے کسی دلچسپی آج ہمارا جہالت سے وہ رشتہ ہے جو چولی اور دامن چولی دامن سے الگ نہیں ہوتی دامن چولی سے الگ نہیں ہوتا آج یہ ہے اور پہلے کیا تھا بیدی کی محبت قربان کر دی اور ایک ملک نہیں پانچ پانچ ملکوں میں علم حاصل کیا یہ تھا مسلمانوں کے اندر تعلیم کا ولولہ امام مالک رحمت اللہ علی مسجد نبوی میں پڑھا رہے مسجد نبوی میں ہمیشہ بڑے بڑے علماء پڑھاتے تھے آج بھی آپ جائیں مغرب کے بعد در سے لگتا ہے بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں تو امام مالک پڑھا رہے تھے تو ایک ستھرہ سال کا مسجد نوجوان آیا اور اس نے پوچھا افیقم عبد الرحمان القاسم آپ کی مجلس میں عبد الرحمان اپنے قاسم ہیں تو امام مالک نے عبد الرحمان قاسم بیٹھے ہوئے تھے ان کے لئے اشارہ کیا وہ گیا اور اس نے بازو پکڑے اور بازو پکڑے کو اٹھا نوجوان تھا اور اٹھانے کے بعد کان میں کچھ کہہ دیا بس کان میں کچھ کہنا تھا کہ ان کی آکھوں سے آنسوں کی لڑی جانی ہو گئی عجیب بات ہے سکوت آموز تولے داستانے درد ہے ورنہ زبابی ہے ہمارے موں میں اور تابے سخن گئے ہماری ذاتان عجیب و غریب ہے انہیں پوچھئے آپ نے فرمایا بتاؤ کیا معاملہ ہے کہ عزت بن نشل کا رہنے والا ہوں اور سترہ سال ہو گئے ہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں حضرت امام مالک کی باندھی ان کو یا عبدہ مالک کہتی تھی اے مالک کے غلام کیونکہ اس کے تصور سے یہ بات بالا تک تھی یہ غلام کے سباہ سترہ سال تک چوکھٹ میں امام مالک کی کون رہ سکتا ہے تعلیم میں ایک سال رہا دو سال رہا یہ تو سترہ سال سے فجر دے وقت آتا ہے اور شام کو جاتا ہے تو عبدہ مالک کہتی تھی تو سترہ سال زیادت میں آپ کی خدمت مصر کا رہنے والا ہوں میں جب وہاں مصر میں تھا تو میں نے آت کی کتاب پڑھ لی تھی موتہ امام مالک لیکن مجھے بیشینی تھی دی مصنف زندہ ہے اور ہم دوسرے سے سبق لے رہے ہیں اور مشر میں جا کے مصنف سے پڑھنے لیکن بیوی تھی اور دودھ پیتا بچہ تھا تو ان کا خیال مجھے مانے ہوتا تھا ایک دن رات کو میں کروٹے بدل رہا تھا تو میری بیوی تو رفیقہ حیات چوبیس گھنٹے کی ساتھی تھی اس نے دیکھا کہ کروٹے بدل رہے تو پوچھا کیوں کروٹے بدل رہے کہا جو کروٹے بدل رہا بیشینی اس کا علاج تمہارے ہاتھ میں کہا کیا کہا میں امام مالی سے پڑھنا چاہتا ہوں اور امام مالی تو مدینے میں رہتے ہیں تو کہا پھر کیوں نہیں جاتے ہو کہا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے نام نفقے کے دمیدانی میں نہیں وہ مومن تھی حضرت ابراہیم حضرت احجہ کو چھوڑ گئے تھے تو اللہ مارے چکیہ المیدان میں ان کے لئے انتظام کیا تھا اللہ آپ کو بیاروں کو دذکار نہیں چھوڑے گا آپ جائیے میں چلا آیا ایک سال رہا دو سالہ تین سال رہا منہومان اللہ یشبان دو پیاسے اسیں جو کبھی شہر نہیں ہوتے ایک مال کا پیاسہ ایک علم کا پیاسہ میں نے سوچا کہ ابھی میری خامی دور نہیں ہوں مجھے اور رہنا ہے تو قافلہ حاجیوں میں واپس جا رہا تھا مصر تو میں نے ختم کابلی بیوی کو کہ محترمہ معاف کرنا میں نے تمہاری حق تلفی کی میرا ارادہ یہاں اور رہنے کا ہے میں تم کو ایک خیال دیتا ہوں چاہو تو میری نگاہ میں رہو اور چاہو تو دوسرے شہر سے نگاہ کروں تو بیوی تھی مومن غیرت بند اس کا جواب آیا کہ میں اتنی بے غیرت نہیں کہ اپنی قسمت ایک ایک چوکھٹا آتی پھروں اللہ تعالیٰ جس سے جوڑ دیا میں اسی نمبر نہ چاہتی ہوں اور آپ اس منعان سے علم حاصل کیلئے اگر خدا نہ خواستہ آپ فوت بھی ہو گئے تو مجھے شکوان نہیں ہوگا بلکہ اس منعان ہوگا کہ میرا رفیق زندگی علم کی راہ میں قربار ہو گیا جب ایسا جواب آیا تو حضرت میں آپ کے اٹھے گیا سترہ سال ہو گئی اس سترہ سال کے عرصے میں اے نوجوانوں سنو یہ ہے وہ قوم جہاں سے آپ آئے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو ہے جس کا ایک کھوٹا ہوا تارا تو حضرت سترہ سال ہو گئی اس سترہ سال میں وہ دو پیتا بچہ سیانہ ہوا بالک ہوا اس نے مال کم آیا شاہبِ نشاب ہوا اس پر زکر حج فرض ہوا تو جب حج کو آنے لگا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جب مدینے جاؤ گے تو تمہارے اببہ امام مالک کے ہیں مجلس میں ملیں گے ان کی خیرت لے کے آنا ان سے دعائیں لینا ان کی بلائیں لینا تو یہ سترہ سال کا بچھڑا ہوا خون ہے جو پہید دفعہ ملا دل ہی تو ہے نسنگ و خشت آہ سے بھر نہ آئے کےوں یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں یہ گوشت پوشت اور جذبات کا ٹکڑا دل ہی تو ہے نسنگ و خشت آہ سے بھر نہ آئے کےوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کےوں تو امام مالک اور پوری مجلس رونے لگی یہ تھی علم سے دلچسپی کی بیوی اور بیٹے کی محبت کو بھی قربان کر دیا جیسا کہ کسی شاعر نے کہا میرے عشق جن کو گوھر کہیں تیری رہ گزر میں بکھر گئے آہے محبوب تیری راستے میں میں نے آنسو لٹا آنسو بکھیر دیئے یہ آنسو جو موتی کا درجہ رکھتے ہیں میں نے تیری راستے میں موتی سمجھ گئے بکھیر دیا میرے عشق جن کو گوھر کہیں تیری رہ گزر میں بکھر گئے میری کائنات لوٹی سہی تیری رہ گزر تو سمر گئی تو اگر بیٹے اور بیوی کی محبت کی ضرورت پڑی تو اس کو بھی قربان کر دیا آپ کو معلوم ہے ایک فاتح تھا عبد الرحمن فرروغ انہوں نے ترکی میں جھنڈے گارے تھے حضرت ربی ابن زیاد صحابی رسول تھے ترکی کے فاتح ان کا یہ غلام تھے کوئی بیس پچیس سال کی عمر تھی تو جب ترکی میں جھنڈے گڑ گئے تو حضرت نے نظر مانی تھی کہ میری زندگی کی آخری عارض یہ ہے کہ میں ترکی میں جھنڈے گار دوں ہمارے نوجوانوں کی عارض کو ہاں ہے ہمارے نوجوانوں میں علوالعظمی ہے ہمارے نوجوانوں میں بلند خیالی ہے ہمارے نوجوانوں تو صرف خواہشات رہ گئی ہے گشتابہ کھاؤ مشلی کھاؤ اور بریانی کھاؤ تمہارے پاس بلندی بھی ہے تو ان کی بلندیاں کیا تھیں ان کے خیالات دوسرے تھے ان کا عالم یہ دوسرا تھا ترواز ہے دونوں کی اسی ایک سزا میں کلگس کا جہاں ہو رہے شاہی کا جہاں ہو صحابہ جس ماحول میں اُڑتے تھے وہ ماحول آپ کو نصیب ہی نہیں ہے وہ بلندی نصیب نہیں ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی گرد راہ کے برابر ہی پیدا ان کی عرضویں کیا تھی کہ ہم ترکی میں ترکی یورپ کا حصہ کرتا وہاں بھی زندہ گار دے گار دیا تو چنی خواہی خدا خواہ چنی مید حد یزدہ مرادے متقی ہم کچھ چاہتے ہیں اور آپ کچھ چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نیک بندوں کی مراد پوری کر دیتا ہے تو جب فتح ہو گیا تو دریائے جائے ہوں کہ کنارے پہنچیں اور فرمایا سب لوگ وضو کریں اور صدی شکر ہدا کریں تو سب نے دو دو رکعت نماز پڑھی اس کے وہاں بیٹھ گئے چاندی اور سونا ڈھیل لگا دیا گیا دونوں ہاتھ بھر بھر کے غازیوں کو دیا سب سے زیادہ اپنے غلام عبد الرحمن فرلوخ کو دیا کیونکہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کس طرح سمجھ میں میں گز جاتا تھا تو تیس ہزار اشتریاں سونے کی دی اور کہا بیٹا تُو نے اسلام کے لئے اتنی خربانی دی ہے اب میں تجھ کو غلام نہیں رکھوں گا جہاں تُو آزاد ہے تیرا نوجوانے شادی کرو گھر بساؤ تو آج کل تو لوگ انگلینڈ سوچتے ہیں امریکہ سوچتے ہیں اور اس زمانے میں لوگ امکے و مدینے کے سب کچھ سوچتے نہیں تو سوچا کہ مدینے میں چلیں گمبد خضرہ کے سائے میں ایک مکان بنا لے چنانچہ گئے اور ایک مکان لے لیا اور ایک نیک خاتون سے نکاح کر لیا دونوں میں بیوی رہنے لگے ایک دو سال گزرے تھے مسجد نبوئی میں چمہ پر نے گئے تو امام چمہ نے اعلان کیا فلاں محاس کے اوپر مجائجین کی ضرورت ہے آپ لوگ رضاکارانہ طریقے پر نام لکھائیے یعنی دنڈے کے زور پر نہیں خوشی تھے اس زمانے خوشی تھے لوگوں لکھاتے تھے کوئی ریجسٹر نہیں ہوتا تھا نہ کوئی سپاہی اور پیادے ہوتے تھے سب لوگوں نام لکھایا سب سے آگے حضرت ہی مل گئے عبد الرحمان فروق کیونکہ پہلوان جو کشتی لڑتا ہے وہ لنگوٹا اتار بھی دے اور کسی نامی گرامی کشتی کا اعلان ہو تو پہلوانی کا شوق چھٹکی لیتا ہے کہ لاؤہ حمدیل علیہ تو دو ہاتھ کریں تو اب دو سال گزر چکے تھے نیزے اور تینوں کی بارش اور تلواروں کا کھنکنا گھولوں کا ہینانا اور وہ غبار جنگ اس کی عادت تھی وہ دیکھ رہے کافی کافی عرصہ ہو چکا تھا موقع آیا تو شوق جہاد چڑھ رہا ہے آگے بھلکے نام لکھایا اور گھر آئے تو بی بی سے کہا میں تو جہاد میں جا رہا ہوں تو بی بی نے کہا علی من تطرقو نہیں وہ تطرقو حاضل جنی جہاد میں جا رہے ہیں شوق سے جا رہے ہیں ہم کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جو بچہ اس کو کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نے کہا اطرقو کہ اللہ علی رسول یعنی اللہ رسول پہ چھوڑ گئے گمبد خضرہ کے شائع میں تم کو وہ تکلیف ہوگی اور خرچے کی بات ہے تو یہ لکتی صدارہ شہر خرچ کرنا اور جو بچہ ہے اس کا حساب دے دینا تو بی بی مطمئن ہو گئی اور چلے آئے ایک سال گزرا دو سال گزرے تین سال گزرے پتہ ہی نہیں چلا تو عورتوں کی عادت ہوتی تحریک پہنو میں چلیا مایوسی ان کی فطرت میں ہوتی انہوں نے کہا ہو نہ ہو میرا شوہر اللہ کے راسے میں کام آ گیا سینے پہ پتھر رکھ کر کسٹر کر لیا چار چھے مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا جو پیٹ میں تھا وہ گود میں آ گیا شوہر کی آمانت و یادگار سمجھ کر سینے سے لگایا اور اس کی پرورش کرتی رہی بچہ تھا ہوشیار بالائے سرشدے ہوشمندی میتاست ستہ رہے بلندی اس کی پیشانی سے پتا چلتا تھا کہ یہ خونہار بھروے کے چکرے چکرے پات امانے تھائلی کھول دی بچے کے لیے عشر سینہ علی دشبیش اور بچے کی اُگلی پکڑی اور مسجد نبوی میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس کی خدمت میں لے گئی پہلے نظر نہ پیش کیا اور کہا یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں ہے تو گھول کے پلا دیا اے تو ماں کی طرح سے خدمت اور دوسرے لڑکے کی ذہانت ہو خوب پڑھا دیا اس کے بعد امہ سے کہا کہ امہ اب مسجد قبا میں جو صحابہ جو علمات ہیں اسے پڑھیں گے تو مسجد قبا پڑھیں گے پھر کہلے گا اب ہم یمن جائیں گی تو یمن نے اپنے پیسے سے بھیجا پھر کہا آپ مکہ میں بھیجا کہا آپ ملک شام جائیں گے کہا آپ ملک شام میں بھیج دیا کہا پھر مصر جائیں گے تو مصر بھیجا آپ اپنے پیسے سے ساتھیوں کا قفلہ روانہ کیا پانچ پانچ ملکوں سے جو پڑھ کے آئے وہ تو سورج و چاند کی طرح مشہور ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ امام مالک نے ان کے سامنے بھٹوے ٹے کے اتنا بڑا والد تھا اس کا نام تھا ربیہ دیکھا آپ نے یہ تھی تعلیم سے دل جسمی ہے نوزوانوں کو بتا رہا تو تین شہر میں اگر ہمارے نوزوان پڑھائیں دل میں پڑھائیں بمبے میں پڑھائیں تو سمجھتے ہیں آپ جو مندیگر ہیں نظر بڑے تیس بار خواہ ہیں ارے تمہارے آبا و اجداد تین چار شہروں میں نہیں پانچ پانچ ملکوں میں پڑھتے تھے تب بھی ان کے علم کی تشنگی ختم نہیں ہوتی تھی ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساغر ہر ایک گھاٹ سے آئے سائراب ہو کر گرے مسنے پروانا ہر روشنی پر گرہ میں لیا باند قول پیمبر کی حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو تو امام مالک اور امام وریفہ پڑھ رہے تھے تیس سال کے بعد ایک واقعہ پیش آیا اب ربیہ تیس سال کے ہو گئے پلا رہے تیس سال کے بعد آتا ہے بیش آیا عشاء کی نماز ہو چکی ہے دروازیں کھلے ہوئے کیونکہ نمازی مسجد سے اپنے گھر آ رہے ہیں ایک بڑے میاں جن کی اون ساٹھ سال کی ہے وہ علیہ پر بیٹے ہوئے ہاتھ میں نیدہ لیا ہوئے پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن فرروق کا مکان کہاں تو کون بتائے دس سال میں تو بستی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور یہ تو تیس سال کے بعد آئے تو خود ہی اپنے حافظے پر زور ڈال کر اپنے مکان کے حدود عربہ کو دیکھا اور ایک مکان کے اوپر ذل شہادت دی کہ یہ ہو نہ ہو یہی میرا مکان ہے اتر گئے اور اتر کر بھولے کو کنڈی میں بان دیا اور نیدہ لے کر اندر دندن آتے ہو چھنے گئے کیونکہ تو یقین تک یہ میرا گھر ہے جیسے ہی اندر پہنچے وہ اسے تیس سال کا کڑیل جوان دورتہ ہوایا اور آپ نے کٹر پک لیا یا عدو اللہ تدخلو بیتنا بغیر عذر آیا اللہ کے دشمن ہمارے گھر میں بلائی جازت گھوزا چلاتا اچھا ہم اللہ کے دشمن ہیں وہ آپ کا گھر ہے اب بڑے میاں کہتے ہیں ہمارا گھر ہے اور وہ ربیہ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے اب آپ خود غیال کیجئے دس گیارہ بجے رات کو رات کے سناتے میں جب آواز بلند ہوتی ہے تو آدھا مدینہ گونج گیا امام مالک کو امام حریفہ بے تہاشا بھاگے ہوئے آگئے کہ ہمارے استاد سے کون علج گیا دیکھا تو ایک بڑے میاں دوروں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں تو امام مالک نے کہا کہ بڑے میاں مکان تو ہی نہیں کہا اگر آپ کو اصرار ہے تو صبح تہیکل لیجئے گا ہمارا غریب خانہ حضیر رات کو آپ ہمارے مہمان تو سات پاس آدمیوں کی بات ماننی پڑتی ہے سر جگا کر چل دی ہے لیکن گھر سے باہر ہوتنے سے پہلے سر آسمان کے در اٹھایا اور گنبد خضرہ پر نظر ڈالی اور کہا اے اللہ تیرے نبی کے شہر میں یہ ضرور کوئی نہیں جاتا تو تو جانتا ہے یہ مکان عبد الرحمن فروق کے انہاتوں نے بنایا اور آج عبد الرحمن فروق اسی کے مکان سے بے دخل کے جا رہا ہے تو بیوی بالا خانے پر سو رہی تھی جب عبد الرحمن نام سنا تو اس نے کھرکی کھول کے دیکھا تو کلے تھلے سے پہشان گئی کہ یہ تو میرے شہرے نامدار ہیں جو تیس شہر کے بعد واپس آئی تو سب سے بہت ہے تو اس نے پروسیوں کو واپس کیا کہ صرف یاقوم بارک اللہ علیکم بھائیو آپ لوگ جائیے یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے یہ کوئی دشمنوں کا معاملہ نہیں تو سب لوگ خوشی خوشی شہرے گئے کہ چلو اچھا ہوا اس کے بعد انہ نے کہا اب دونوں جانتے تو تھوڑے اب دونوں جانتے تھے کہ میں جب جا رہا تھا تو میری بیوی حامل سے تھی اور ربیہ جب سے پیدا ہوئے تب سے انہوں نے اپنے باپ کا نام سنا اور یہ پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہی مر گئے تھوڑ گلے ملے اور بروتے رہے بارہ اسی میں بچ گئے اس کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے داستان قرآن نے شروع کر دی تیس سال کی کہ کچھ نہ پوچھو پہلا شہر میں نے فتح کیا پانی ایسا تھا اور وہاں کے پھلے سے تھے لذیذ بودھ ہکایت دراستہ اور گفتم ہکایت مذہدار تھی سے لمدی بیان کی اور بیوی کو دھرکا لگا وہ تیس سالہ شرفیوں کا حساب لینے نہ بیٹھ جائے کیونکہ تیس سالہ شرفیہ تو تعلیم پر خرچ کر دی اس نے آخر کار وہی ہوا کہلے گے وہ جو تیس سالہ شرفیہ ہم دے گئے اس میں جو بچی ہوں لاؤ کچھ ہمارے پاس ہے تو بڑھاپے میں کوئی جائدات خرید نہیں کہ اس سے بڑھاپا پار ہو جائے گا اس لئے میں موزن نے کہا اصلاة خیرون من النوم یعنی فجر کی اذان ہو گئی لہو کہ مختصر رات تھی اذان ہو گئی تو بیوی نے کہا ارے آپ کو حساب کی جلدی پڑی ہے جائیے وضوع کر کے دس منٹ میں نماز ہو جاتی ہے یہ عام مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ نے دیر کی تو جماعت آپ کی چلی گئی جلدی وضوع کیا نماز میں چلے گئے کہنے لگے ربیہ ربیہ جا چکے خیر نماز پڑی اس کے بعد روضہ اعطبس میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ہزاروں لڑکے جمع ہو گئے اور ایک آدمی بلبل کی طرح چوکی کی بیٹ پر بیٹ چہکنے لگے جیسے پروانے گرتے ہیں شما پر اس طرح اس نوجوان پر شہزادے وزیرزادے راج گمار سرجوانے یہ سب ان کے اوپر کوئی جوتی اٹھانے کو فقط سمجھ رہا ہے کوئی شملہ سمان رہا ہے کوئی جوتی سمان رہا ہے تو مجھے میں پانی آگیا کہہ رہی تیس ساتھ تک میں میدان جنگ میں ہکیلی پر سر رکھ کر کے جرہ اعلائے کلیمت اللہ کے لئے پھرا لیکن جب مدیرے میں آیا ہے تو قسم امی پرست کی بھئیہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور یہ نوجوان ہے اس کی اتنی عزت گوڑی آنکھیں اور راہ خجر کا وقت دودھلا تھا اور چھت کے نیچے پہچان نہیں پائے کہ یہ کون لڑکا ہے اور پھر رات کو اگر دیکھا بھی تھا تو کرتے پہجامے میں دیکھا تھا سر پہ امامہ نہیں تھا ابا او قبہ نہیں تھی اب تو سر پہ امامہ بھی تھا ابا او قبہ آنکھوں نے پہچاننے میں دھوکہ کھایا سوچا لاؤ اس بلگلے ہزار داستہ کہ کچھ باتیں ہم بھی سنیں تو کنارے بیٹھ گئے تو جب وہ حدیث کسیلی کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کانوں میں رس گھول رہے تو ایک لڑکا سے پوچھا بیٹا یہ کون صاحب ہیں تو اس نے پیشانی پر بل ڈال کے کہا آپ درس میں خلل ڈالیں ان کا نام ہے ربیہ آپ ان کو نہیں جاتے یہ سورہ جو چار کی طرح پورے دنیا میں مشہور ہیں کہ آپ مان لیجے کہ میں یہاں کر رہنے والے ہیں کہا ہاتھ دی میں سبج گیا کہ آپ یہاں کر رہنے والے ہیں ان کا نام ہے ربیہ کہا ان کے باپ یہ ذہن میں بھی نہیں یہ میرا بیٹا ہو سکتا کہا ان کے باپ کےophに ان کے بارے ہم زیادہ نہیں جانتے جب ہم مسجید میں نماز پڑھنے آئے تھے تو ہمارے کچھ ساتھی کا نفوسی کر رہے تھے کہ حضرت کے والد بہت دلوں کے بعد رات کو آئے رات کو آئے ہیں اوہ اوہ اب یقین ہو گیا یہ تو میرے گھر کا چراخ یہ اللہ نے مجھ کو نعمت اتاثمائی تو مارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو آگئے جب آنسو آگئے تو سوچائی آنے چلنا چاہیے ورنہ تماشا بن جائیں گے جھوٹے اٹھائے اٹھائے چل دئیے دو قدم پر مکان تھا جیسے چھوکھٹا قدم رکھا بیوی نتالیا بیوی بوز نہیں تھی ماں بھی کہا یاد الرحمن کہا ماں بھی اللہ الخیر کہا سب ٹھیک ہے کہا نئی کچھ تو ہے تمہاری آنکھوں میں بلے بلے آنسو کہتا ہے اللہ کہنے لئے یہ رنج کے آنسو نہیں ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں لَقَدْ رَفْعَ اللَّهُ عِبْنِ اللہ نے میرے بیٹے کو بہت موچا مقام عطا کیا تب بیوی نے کہا اَيُّهُمَا اَحَبُّوِ الْي آپ کی نظر میں زیادہ قیمت کس کی ہے سلاسونہ الف دینار اَمْحَادَ الْمَقَامُ الَّذِي وَسَلَا اِلَيْهِ عِبْنُ تیس ہزار اشرفیوں کی قیمت لیادا ہے یا یہ رتبہ جب تمہارے بیٹے کو ملا اَلے کہلے ہی تو پاگر دیواری ہو گئی جو رتبہ میرے بیٹے کو حاصل ہے وہ بادشاہوں کی تھی جوریابی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی میرا بیٹا تو انمول ہی راو انمول موتی ہے تب بیوی نے کہا بندہ نواز وہ تیس ہزار اشرفیوں ان کے حساب کیا جلدی تھی وہ آپ کے بیٹے کی تعلیم پر میں نے سرس کرتی تو اتنا خوش ہوا عبد الرحمن نے خوش ہوا کہ اسے مور ساون بادوں میں ناشتا ہے جب حلقی فوار پڑتی اس طرح ناشنے لگا وہ ناشر آتا اس کی زبان پر تھا وَاللَّهِ مَا زَيَّاتِهِ وَاللَّهِ مَا زَيَّاتِهِ وَاللَّهِ مَا ربیاء کی ما اگر تم نے یہ تیس ہزار اشرفیہ ربیاء کی تعلیم پر خرچ کی ہے تو خدا کی قسم تم نے زائے نہیں کی خدا کی قسم تم نے زائے نہیں کی خدا کی قسم تم نے زائے نہیں کی فَجَدَاكِ اللَّهُ وَاللَّهِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِ اِنَا خَيْرَا اللہ تم کو تمام مسلمانوں کے طرح سے جزائے خیر اتا فرمائے تو بھائیو یہ تھی دلچسپی تعلیم سے مسلمانوں کو اور آج آپ پوچھئے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تمہارے باپ دادا ہی تھے یہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو موت کا انتظار کرنے یہ تھے تمہارے آبا و اجداد تو آج ہماری عورتیں وہ تو سونے کے شکے تھے اگر تامے کے شکے ہوں تو عورتیں خرچ کرنے میں کنجوسی کریں گی اور اگر چاندی کے ہوں تو بہت مشکل ہے اور سونے کا تو ناممکن ہے چاہے جتنی پڑھی لکھی عورت ہو آپ بھی دنیا کے اندر تعلیم سے وہ پہ شیفتگی اور دلچسپی نہیں پیدا ہوئی جو مسلمان عورتوں کے اندر ایک ہزار سال پہلے تھی کہ سونے کے شکے اس طرح لٹاتی تھی اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کہ جیسے پانی بہایا جاتا ہے پانی بہایا جاتا ہے تو دوستو میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اور اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے لخت جگر ہیں یہ ہمارے دیدوں دل ہیں بچے نعمت نہیں دنیا میں پسر سے کوئی بڑھ کر راحت نہیں آرام جگر سے کوئی بڑھ کر لذت نہیں پاکیزہ سمر سے کوئی بڑھ کر نکہت نہیں بوئے گلے تر سے کوئی صدموں میں علاجِ دلِ مجروح یہی ہے ریحان یہی روح یہی روح یہی ہے ماباب کا دل گنچہ خندہ ہی سی سے وہ گل ہے کی گھر رشک گلستہ ہی تھی سب راحت و آرام کا سامہ ہی تھی آبادیِ کاشانِ انساء ہی سی سے کس طرح کھلے دل کی دیگر بند نہیں ہے گر قبر سے بتر ہے جو فرزند نہیں اس فرزند کی تعلیم پر اور اس دخترِ نیک اختر کی تعلیم پر اگر ہم نے بخن سے کام لیا تو اس کے مانعیے ہیں کہ اولاد کی محبت میں آپ جھوٹے ہیں آپ مسارہ تن کر رہے ہیں آپ مگر مجھ کے آسو باہر ہیں جو ہو لڑا دو ہاں حضرت نے فرمایا منعال جاریت حتی تبلغا جائیو مل قیامتی انا وہوا کہاتے ہیں جو دو بچیوں کی جن کو پسے پسٹ ڈال دیا گیا ہے جن کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اگر دو بچیوں کی اچھی تربیت کوئی کرے پڑھائے لکھائے تو قیامت کے دن میرا اس کا درجہ اتنا قریب ہوگا جیسے یہ اولی ہے اور اس کے بعد نہیں اولی ہے دوسری اولی نہیں اتنا قریب ہوگا بچوں کی پروشکت دیوالہ مانحلہ والدن ولدہو نحلن افضلہ من عدبن تعلیم سے بڑھ کر اولاد کو کوئی طفعہ نہیں دیا جا سکتا آپ اگر چاہتے کہ آپ کو بچے عزت پائیں تو عزت بغیر تعلیم میں نہیں پاسکتے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بچے صحت مند رہے تعلیم ہی سے صحت مند رہے ہسپتالوں میں دیکھو بیماروں کی اکثر یا جاہلوں کا بلے گی پہو پلے لکھو کی بہت تعداد کم ہے ہسپتالوں میں کیونکہ تعلیم صحت ادا کرتی ہے عزت تعلیم سے ملتی جو چیز عزت کی زامین ہو صحت کی زامین ہو ترقی کے زامین ہو اس سے ہم پیچھے ہٹتے اس سے ہم مٹھی بند کرتے اس کے لئے ہم دعا سے پیسہ پکڑتے ہیں تو یہ تو ہماری ترقی اچھے لچن نہیں ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گیا ہندوستان والوں تمہاری داستہ تک بھی نہیں ہوگی داستانوں میں اللہ ہمیں تو فیق عطا فرمائے وقت نہیں ہے میں تو ایک ہی جو اس میں کہا ہے تربیت میں بھی کہنا چاہتا تھا مگر اب وقت کہاں ہے ہمارے مفتی صاحب جو ہیں بیشارے تکتے رہے اور اصل میں ہر چیز کنٹرول میں اگر رہے ہر مقرر کوئی ایک مقرر کی بات نہیں ہے ہر مقرر ہر نتخاہ کا ایک وقت ہوتا ہے سمجھے اور اس کے دس منٹ میں اگر دس منٹ پانچ منٹ اگر کٹے جاتے تو ایک گھنٹہ مل جاتا تو تربیت کے اوپر بھی اظہار خیال کرتا میں کیونکہ مفتی صاحب نے اس سے کہا تھا اور میں نے اپنا ذہن اس کا بنا لیا تھا اللہ تعالی بہرحال تربیت نہ ہونے کی بھی بصور آپ قبول کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچے سے جب اچھی جیدے دیکھتے تھے تو حوصلہ اوضائی کرتے تھے ہمارے ہاں کیا ہے بچہ چورا کر لائے تو اس کی پیٹ ٹھوکی جاتی ہے جیسے سلطانہ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی تو اس نے کہا میری ماں کو بھی پھانسی دو کیونکہ جب پہلی میں نے چھوڑی کیتے تو میری ماں نے میری پیٹ تھپ تھپ آئی تھی تو اگر اعلیٰ درجے کا کام کرے تو بچے کی پیٹ تھپ 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 آئی تھی حضرت عمر گشت کر رہتے مشہور واقعہ گشت کر رہتے تو آواز آئی ایک مکان سے کہ پانی میں دودھ ملا دو گاہکوں کے لئے کاسی نہیں ہے دودھ گاہکوں کے کام داہک رہ جاتے دودھ ختم ہو جاتا ہے پانی ملاو کام چل جائے گا بیٹی سے کہا مانی تو بیٹی نے کہا کیسے پانی میں دودھ ملا دیں امیر المومن نے اعلان کیا ہے کہ پانی میں دودھ نہ ملاو تو جس کو ہم نے ظاہر میں مالی اس کو اندر سے بھی ماننا چاہیے اور ہم پانی ملا اور کہا امیر المومن یہاں دیکھ رہی ہے بے اوقف کی یہاں دھر کے اندر کوٹری کے اندر اندھیرے میں رات کے وقت امیر المومن دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا امیر المومن کے رب دیکھ رہے ہیں امیر المومن کے رب دیکھ رہے ہیں تو وہ لا جواب ہو گئی وہ خیر و قرون کا زمانہ تھا حضرت عمر نے حضرت کے ساتھ جو غلام تھا یا کوئی اور تھا یا وزیر تھا حضرت نے فرمایا اس مکان کو نوٹ کرو اس مکان کو نوٹ کیا گیا اس مکان کو صناخت نہیں صبح گئے حضرت اگر جب سوکے اٹھے اور بچے سب آئے تو حضرت نے فرمایا میں تو بولا ہوں مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے مجھے نکاح کی ضرورت نہیں اگر ضرورت ہوئی تو میں ہی نکاح کرتا مجھے نکاح کی ضرورت بیٹا ایک لڑکی میں دیکھ کے آیا ہوں اگر وہ کماری ہے شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوئی نکاح میں قبول کر لے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت آسیم تھے حضرت آسیم ابن عمر حضرت کے بہت بیٹے تھے آسیم نے کہا اببہ چان میں ابھی کمانا ہوں میری شادی نہیں میرا نکاح کرا دیجئے تو حضرت نے وزیر کو بھیجا کہ اس کی ماں سے پوچھو اس کی شادی ہو چکی کہا نہیں کہا اگر میں اپنے بیٹے سے تو وہ قبول ہو گئی کہا رہے باغ باغ ہو گئی بدلیوں چلنے لگی حضرت نے اس کا نکاح پڑھا دیا ایسی نیک لڑکی کے پیٹ سے ایسی لڑکی پیدا ہوئی جس سے عمر ابن عبدالعزیز پڑھا ہوئے کم پڑھا ہوئے عمر ابن عبدالعزیز جنہوں نے بھیڑیے اور بکری کو ایک گھاٹ پانی پلا دیا یعنی ظالمہ مظلوم کا فرق بٹا دیا ظالمہ مظلوم کا فرق بٹا دیا ایسا اللہ کا بندہ تھا تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ لڑکی بچپن میں ایمان پر اس کی پرورش ہوئی تھی ایک مردہ حضرت حضرت کا مراد عظیب و غریب تھا حج کو جا رہے تھے تو دو چار حضرت کے جو بہت نئے آلہ دردے کے جو لوگ ہوتے تھے وہی حضرت کے ساتھ رہے تھے آج کل کے ساتھ جو ایمیل ایم پی کے ساتھ دور ہوتے تھے بیمان چاپ لوس مکار حضرت کے ساتھ آلہ دردے کے لوگ ہوتے تھے تو حضرت جو ہے جب مکہ کے قریب پہنچے تو پہاری سے بکنیاں لے کر کہ ایک لڑکا اتر رہا تھا لڑکا تاکی غلام ہے لیکن اتر رہا تھا حضرت نے امتحا لیا کہا بھائی ہمیں گوشت کی خواہش ہے اب مدینہ چلے بہت دن ہو گئے ہیں گوشت کی خواہش ہے تو ایک بکری جو ہے ہم سے بیچ دو وہ غلام سے کہا ایک بکری ہمیں بیچ دو تو اس نے کہا تو اس نے کہا بکری میری نہیں ہے میرے آقا کی ہے میں تو غلام ہوں میرے آقا کی ہے میں غلام ہوں میں کیسے بیچ دوں تو فرمایا کہ وہ آقا یہ کوئی رکھا ہے پیسے لوگ اتنا بھیڑی آیا موچ لے گیا کہا لیکن فائن اللہ اللہ بیا کہاں گئے بس حضرت امتحا اس نے پیشے پیشے ہو دیئے وہ آگے آگے حضرت پیشے پیشے اس کے آقا سے کہا یہ غلام کتنے کہا ہے اس نے مو مانگے پیسے دیئے کس مدہ خلیفہ لینے چاہتے ہیں حضرت نے پیسے دیئے وہ کہا تم کو آزاد کرتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے ایمان کی تربیت کے لئے یہ ہے تربیت کا وزن ہمارے نزدی ہمارے علماء کے نزدی تربیت کی اہمیت تھی اور آپ تربیت سے غافل ہیں آپ اپنے ہیرے و موٹیوں کو تراشنے کے بجائے پتھر منا رہے ہیں بے قیمت کر رہے ہیں اگر ہیرہ و موٹی ہیرہ ہے تب بھی تراشنے کی ضرورت ہے شق نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے کہا میرا بیٹا میرا نافرمان ہے میرا بیٹا میرا نافرمان ہے بلایا حضرت نے بیٹے کہا تو اپنے باپ کی نافرمان ہی کرتا ہے تو اس نے کہا کیا نافرمان ہی کرتے ہیں تو اس نے کہا یہ دالی دیتا ہے مارتا ہے اکھانی کو نہیں دیتا ہے تو بیٹے نے کہا حضرت کی تیور دے کر ڈر گیا وہ لڑکا کہ اب حضرت خبر لے گے تو اس نے پوچھا امیر المومنین گستاخی باپ کچھ کہنے کی اجازت ہے فرمایا ہاں کہو کہا کہ باپ کا حق بیٹے پر ہے بیٹے کا بھی کچھ حق باپ پر ہے اس نے پوچھا حل من حق الوالد یاد الوالد امیر المومنین بیٹے کا بھی کچھ باپ پر حق ہوتا ہے فرمایا کہ ہاں کہا کیا حق ہے کہا ایو حسنا اسم و یعلمہو الكتاب و یدو جہو ہاں کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کے لئے ماں کا اچھا انتخاب کریں نام اچھا رکھے اور اچھا ماں کا انتخاب کریں تاکہ اچھا نسل سے وہ پیدا ہو جو سہرہ میں پودا اٹھتا ہے اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو پھلواری میں پودا اٹھتا ہے پھلواری میں جو پودا اٹھتا ہے اس کی خوبصورتی اس کے پھل کی مٹھاس اور اس کے پھول کی خوشبور اور ہی ہوتی ہے اور جو جندل میں لاواری سٹھتا ہے اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں اس میں وہ بات ہی نہیں ہوتی تو اسی طرح اچھے ماحول میں جو عورت ہوتی ہے اس کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو نجابت اور شرابت اس میں ہوتی ہے آزاد عورت کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا میں بتا رہا ہوں اگر سندیدوں میں بتاتا کوئی بڑا آدمی آزاد لڑکی کی گود میں نہیں پیدا ہوا کوئی بڑا چاہے سلاودین ایوبی ہوں چاہے تاریخ میں زیاد ہوں چاہے عالمدیر اور اگزیب ہوں اور چاہے محمود غزرنی ہوں کوئی بڑا آدمی دنیا اور کسی آوارہ اور کسی آزاد اور شریعت سے بیگانہ اور بے دین عورت کی گود میں پیدا ہوا یا تسلیمان نصرین ملعون ہیں مسلم کے معاشرے میں لعنت اللہ والا الملائکتی والناسی اجبائین اللہ کی لعنت ہے ملائکہ کی لعنت ہے انسانوں کی لعنت ہمیشہ بڑے لوگ گھر گرست سادہ عورت کے اور دیندار عورت کی گود میں پیدا ہوئے ہیں آپ پڑھئیے سلاودین ایوبی تو بہرحال تو حضرت سے پوچھا اس نے کہ بہتے کا بھی کچھ حق ہے باپ پر تو فرمایا ہاں اچھا نام رکھے اور اچھی ماں کا انتخاب کریں اس کے لئے اور اس کو قرآن کی تعلیم دیں تو کہا ابھر سنیے میرا نام انہوں نے عبداللہ رب الرحمن کے بجائے جول رکھا جول کا معنی ہے گوبر اوڑا کیا یعنی جو گوبر میں رینگتا ہے طرح سا موٹا سا ہوتا ہے وہ گوبر ہی میں رہتا ہے گوبر سے ہٹا تو مر جائے گا کہا میرا نام رکھا جول یعنی گوبر والا کی را اور میری ماں ہمشی عورت ہے جو مجوسی کی باندھی تھی مجوسی کی باندھی ہمشی عورت سے نکاح کیا اس میں پیدا ہوا یہ میری ماں کے لئے انتخاب باقا انتخاب کیا ہے اور قرآن کا ایک حرف ہی مجھ کو نہیں سکھایا تب حضرت نے کورا اٹھایا اور فرمایا اکاکتا ولدکا قبلانیوکا تُو نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی قبل اس کے کی وہ تیری نافرمانی کرتا پہلے تُو نے اللہ کی نافرمانی کی بعد میں اگر بیٹے نے نافرمانی کی تو اس کا کیا جن اگر گھر کا ذمہ دار دھولک بجائے اور بچے ناچے تو بچے قابلیں ملامت رہیے گھر کا ذمہ دار عشرت حسین سرسید کے ساتھی تھے وہ بہت تعلیم دیا کہتے تھے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرو اس پر اکبر الہبادی نے فرمایا تھا عشرتی گھر کی محبت کا مزا بھول گئے عشرتی گھر کی محبت کا مزا یعنی جو عشرت حسین کے ماننے والے تھے انگلینڈ چلے گئے سب چھوڑ گئے عشرتی گھر کی محبت کا مزا بھول گئے کھا کے لندن کی ہوا اہد وفا بھول گئے پہنچے ہوتل میں تو پھر ہید کی پرواہ نہ رہی کیکو چکے سوئیوں کا مزا بھول گئے موم کی تتریوں پر ایسی دبیت الجھی کی شمنِ ہند کی پریوں کی آدھا بھول گئے اور کیا تعجب ہے جو بچوں نے بھولایا گھر کو کیا تعجب ہے جو بچوں نے بھولایا گھر کو جبکہ بھول ہے اب اسے دینِ خدا بھول گئے تو بچوں نے کہ آگر ہٹ گئے تو بھولوں کیا کتا ہی ہیں اس لئے میرے بھائیوں تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری کو قبول کرو اللہ کیا ایسا جواب دے ہونا پڑے گا اور غفلت سے پاس آنا اللہ تعالیٰ کہا جب تک توبہ کے دروازہ بند نہیں ہوگا تب تک جب بھی مسلمان قوم صدر جائے گی تو انشاءاللہ اس کے صدرنے کا فائدہ اس کو پہنچے گا صدرنے کا فائدہ پہنچے گا قل عبادی یا عبادی الذین اصرفو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانب پر ضرور کیا ہے غفلت کی زندگی بشر کی ہے اللہ کی رحمت سے بایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مشردے جی آنکھیں کھولو غفلت سے توبہ کرو اور زندگی اثر انہوں شروع کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زیادہ زیادہ لوگ اس کو پڑھیں اسے استفادت ہیں یہ مولانا مفتی اجاز صاحبی تسجیف ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زیادہ روہاں آپ کیوں کی رہیانی